سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گناہ کی لزت اور عبادت کی چاشنی کبھی ایک ساتھ دل میں جمنی رہ سکتی جیسے جیسے انسان گناہوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے لگتا ہے ویسے ویسے اس کی عبادت میں خشو خضو اور راحت آنے لگتی ہیں اور جیسے جیسے انسان گناہوں کی دلدل میں دنسا جاتا ہے اس کی دل سے پہلے عبادت کی چاشنی اور پیر عبادت کرنے کا جذبہ ہی رفع ہونے لگتا ہے خود کو گناہوں سے روکنے کا سب سے بہترین راستہ تلاوت قرآن پاک ہے قرآن سمجھ کر پڑھا جائے تو فبہا صحیح ہے لیکن اللہ نے اس کتاب میں عجیب کشش رکھ کی ہے کہ بغیر سمجھے بھی اگر اخلاص دل کے ساتھ اس کی تلاوت کو معمول بنا لیا جائے تو اس کتاب کی برکت سے دل گناہوں سے اکتا جاتا ہے جو تلاوت قرآن پاک کے عادی نہیں ہوتے ان کو اپنا دل اس عبادت کی طرف راغب کرنے میں کافی مشکل و محنت پیش آتی ہے لیکن ایک دفعہ جب دل اس عبادت کی طرف چاشنی پا لیتا ہے تو پھر گناہوں سے دور باغنے لگتا ہے زناکاری اور فہوش کاموں کا سب سے بہترین تدارک پبندی نماز ہے انسان اگر خود پر پبندی صلاح لازم کر لیتا ہے تو محض پاکی کی خیال سے ہی وہ زناکاری اور فہاشی کی کاموں سے اجتناب کرنا شروع کر دیتا ہے بعض دفعہ بظاہر بڑے چھوٹے چھوٹے سے کاموں کو خود پر لازم کر لینا انسان کو کئی بڑے گناہوں سے دور رہنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے بہت سے گناہ انسان کی عبادات کو تباہ اور حسنات کو کھا جاتے ہیں لیکن اس سلسلے میں سب سے بڑی تباہی نشہ کی لطھ ہوتی ہے جو انسان کی دل سے نہ صرف جذبہ عبادت کھرچ کر پینک دیتی ہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی اس کو دیوسیت اور بغیرتی کے مہراج پر لے جاتی ہیں ہر طرح کی گناہوں سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ دل کو عبادات کی چاشنی سے بر لینا ہے جب دل عبادات کی چاشنی وراہت سے برہ پڑا ہوگا تو گناہوں کی لذت کی اس میں جگہ ہی نہ رہ جائے گی اللہ تعالی ہمیں اچھا مسلمان اور بعمل مسلمان بنائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ